حضرت لکمان حکیم جن کے نام سے قرآن میں سورہ لکمان ہے رنگ کے کالے تھے ہونٹ موٹے موٹے تھے اور اتدائی دور میں بکریاں چرائے کرتے تھے تو ان کا ایک قرآنہ ملنے والا جو زمانے بعد ملا اس نے کہا لکمان تو وہی نہیں ہو ہم بکریاں چرائے کرتے تھے اور تمہاری یہ کیفیت اور یہ حیلت ہوا کرتی تھی یہ عزت یہ مقام یہ کیسے ملا تو فرمانے لگا ہے اور تو میرے اندر کچھ نہیں ہے ہاں ایک خوبی یہ ہے کہ میری زندگی فضولیات سے محفوظ ہے فضول سوچنا فضول بولنا فضول دیکھنا اور فضول کرنا اس لیے پیر نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرئی ترکہو ما لا یعنی مسلمان کا اسلام بڑا خوبصورت ہے جب وہ فضولیات سے دور ہو جائے تھے لا یعنی چیزوں سے جس کا نہ دنیا میں فیدہ نہ آخرت میں فیدہ ایسے لغویات سے احتیاط اور اعراض یہ بہترین مسلمان اس کا اسلام بہت خوبصورت یہ سبق مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے تھا لیکن دنیا میں آج باطن اپنی زندگی کا ہر لما کسی بامقصد کام میں استعمال کرتا ہے اور دو جہان کے لغویات ہیں وہ مسلمان معاشرے میں جو فضول چیزیں ہیں وہ مسلمان معاشرے کا حصہ بن رہی ہیں کسی کام کا نہیں وہ مسلمان اس میں لگا ہوا حالانکہ اس کا دین تو یہ کہہ رہا مسلمانوں کا دین تو یہ کہہ رہا کہ مسلمان کا ہر لمحہ کسی مقصد کا چاہے وہ دنیا ہی کیوں نہ ہو مزدوری کر رہا ہے محنت کر رہا ہے ہنر سیکھ رہا ہے کمال سیکھ رہا ہے اندرپی خوبی پیدا کر رہا ہے لیکن کسی مقصد کے تحت تو اس کا رات دن گزرے اور اس کی زندگی کی گھڑیاں گزریں